اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پی بی سی کے اور انتہائی اہم سیکشن کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں آذر ہوں یہ سیکشن جو ہے انتہائی ہر ایک اہم سے خاص بندے تک ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ بھئی یہ تین سو دو کس حوالے سے ہے اس میں قتل امد یعنی قتل امد کی ڈیفینیشن 300 اور 301 میں بیان کی گئی ہے اور اسی طرح جو اس کی سزا جو ہے قتل امد کی یہ 302 میں بیان کی گئی ہے اسی طرح یہ کہہ رہا کہہ رہا ہے تین انگریڈینٹس ہیں اس سیکشن کے ایک جو ہے اگر قتل امد ہو جائے تو قتل امد کی سزا کیا ہے قصاص ہوئے کہ death for death دوسری بات کہہ رہا ہے کہ پنش with death for imprisonment for life to تازیر having regard to the fact circumstance of the case if the proof is either is not available اگر یعنی مناسب proof ثبوت نہ ہو یعنی accused یعنی مناسب proof ثبوت نہ ہو تو اس وقت کیا سزا ہو سکتی ہے اگر ثبوت مکمل طور پر نہ ہو جس طرح کے یعنی قانون شہادت مانگتی ہے اس طرح کے ثبوت نہ ہو تو سزا کیا ہوگی یعنی life imprisonment ہوگی اگر سزا اگر یعنی قتل امد ہوا ہے لیکن یعنی آپ کے پاس جو circumstantial evidence ہے یا evidence ہے جو proof ہے وہ مناسب نہیں ہے as to جیسا کہ قانون شہادت کہتا ہے اور تیسری بات یہ ہے punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years we are according to injection of Islam to the punishment of Islam is not applicable یہاں جہاں پہ یعنی کہہ رہا ہے کہ بھئی for example یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر یعنی اسلامی انجنکشن کے حوالے سے بات کرتا ہے یہاں ایک پوائنٹس نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر اسلام کہہ رہا ہے کہ بھئی جہاں قصاص ایگزیکیوٹ نہ ہو آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کس پوائنٹس ہے کونسی ایسی قتل ہے جس پر یعنی اسلام کہتا ہے کہ بھئی وہ بندہ کیا ذمہ دار نہیں ہوگا اس بندے کو قصاص نہیں دی جائے گی for example میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسلام کہتا ہے کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کو مار دیا تو باپ کو یعنی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ باپ کا بیٹا ہے کیونکہ یعنی وہ باپ کی خون کا وہ ہے نقطہ ہے اس لئے جو اسلام کہتا ہے کہ بھئی یعنی باپ کو کیا سزا نہیں ہوگی لیکن پاکستان کی تازیر لا ہے پاکستان تازیرات پاکستان کہتا ہے کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو اس کو پچیس سال کی سزا ہو سکتی ہے تو یہ بات نوٹ کرنے کی ایک ہے ایک انگریڈینٹس جو ہے ڈیت فارڈت قصاص دوسری جو ہے تازیر اگر یعنی آپ کے جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے یا جو ایویڈنس جو قانون شہادت مانگتی ہے اس کے مطابق اخر شہادت یعنی آپ کے گواہی نہ ہو آپ کے ایویڈنس نہ ہو تو اس وقت سزا لایف امپریزمنٹ ہوگی قصاص نہیں ہوگا قتل احمد میں تیسری بات یہ ہے اگر باپ نے بیٹے کو مالا ہے اگر یہ قتل احمد بھی ہو تو یعنی باپ کو قصاص نہیں دی جائے گی یعنی باپ کو ڈیت پینلٹی نہیں دی جائے گی بلکہ باپ کو پچیس سال کی سزا دی جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا یہ مختصر سا لیکن بہت اہم سا اور بہت ہی مشہور سا سیکشن آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی قویسٹنس ہو آپ بلکل قویسٹنس کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیر رکھئے اللہ حافظ باباچ